اورنج لائن فرین کب چلے گی ایک اور تاریخ سامنے آگئی حکومت کا تیس جولائے تک اورنج ٹرین منصوبہ مکمل کرنے کا اعلان صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہنزی پھچی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر اورنج لائن فرین منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے عوام کو لا جواب سروس فراہم کرنے والے افسران کا ایک کارنامہ سامنے آیا جبکہ پی آئی اے کے پانچ افسران جالی واؤچرز کے ذریعے کروڑوں روپے ہڑپ کر گئے انتظامیہ نے ایجنٹوں کو جاری فری ٹکٹ کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا حکومت کی آدم دلچسپی قائد عظم لائبریری سمیت تمام لائبریریوں کو لا وارس چھوڑ دیا گیا لائبریری سربراہ کی آدم تقارری سے انتظامی عمور متاثر ہونے لگے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ نہ ہو سکا آشیانہ اقبال سکینڈل میں شہباز شریف کی ساتھویں پیشی شہباز شریف اور مسرور انور کے آکاؤنٹ میں پچپن ملین روپے منتقل ہوئے نیاب پروسیکیوٹر یہ مسرور انور کون ہے عدالت کا اس افتار مسرور انور شریف فیملی کا ملازم ہے نیاب کا جواب مسرور انور کیش لے کر جاتا ہے سمگلر نہیں آشیانہ سے کوئی تعلق نہیں وقی شہباز شریف کا جواب جسمانی ریماند دینے کی نیاب کی استعداد مسترد شہباز شریف آٹھ روزہ جوڈیشل ریماند پر کوٹ لکپت جیل منتقل ٹی وی اخبار میز کرسی بستر برطن اور میٹرس بھی مل گئی شہباز شریف کو جیل میں بی کلاس دے دی گئی جنہ اسپتال کی تیم کا شہباز شریف کا جیل میں تیبی معاینہ کمر گردن اور مہروں کا خصوصی چیک اپ کیا گیا سابق وزیرعالہ کو جیل کے کچن کے ساتھ بیارک میں رکھا گیا ہے بی کلاس سہولیات دینے کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری موسیقی 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 مظاہرین گلے پڑ گئے پولیس نے جواب دیا سب کچھ پہلے سے تیشدہ منصوبے کے تحت ہوا حمزہ شہباز نے ہدایات کی نون لیگ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے کل سپریم کورٹ نے نون لیگ کے خلاف فیصلہ دیا جس پر انہوں نے گنڈا گردی کی صبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن شوہان کا رد عمل خاجہ برادران کے لئے جھٹکا کیسر امین بٹ نے راز اگل دیئے پیراغون کے اصل مالک خاجہ سعاد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق ہیں ندیم زیاد سوسائٹی کا اکاؤنٹ چلاتا ہے مجھے بڑے طریقے سے اٹھایا گیا کیسر امین بٹ کی سیشن کورٹ میں ایک بار پھر خاموشی سے پیشی ایک سو چونسٹھ کا بیان دیا کیسر امین بٹ باقاعدہ طور پر خاجہ برادران کے خلاف وعدہ ماہ دواہ بن گئے نیب کی درخواست پر کیسر امین بٹ کا سات روزہ جوڈیشل ریمان منظور فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں چھوٹا بندہ پکڑا جائے تو شور نہیں پڑتا شریف لوگوں کو نیب سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں نیب میں پانچ سو وقت نماز ہوتی ہے اور قرآن پڑھایا جاتا ہے ایک ملزم سیاستدان تو تین دن میں ستائی سپارے پڑ گیا ملزمان کے لئے گھر سے مینیو کے مطابق مرضی کا کھانا آتا ہے دو دو تین تین بیویاں ہیں ملاقات کا احتمام بھی کرتے ہیں پھر بھی میڈیا مصبت باتیں اجاگر نہیں کرتا بی جی نیب شہزاد سلیم کا الہمراہ میں دبانگ خیطہ گورنر پنجاب بی جی نیب کی خدمات کے مطرف چوت بی سرور کہتے ہیں بی جی نیب شہزاد سلیم سیاستدان ہوتے تو بہت ترقی کرتے نیب کا مقصد عظیم تر ہے کرپشن ہی برائی اور ناکامی کی جڑ ہے کامیابی تب ملے گی جب طاقتور کا پہلے کمزور کا اعتصاب بعد میں ہوگا کسان اتحاد کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب وزیراعہ پنجاب نے کاشتکاروں کے خود مسائل سنے بولے کاشتکاروں کو ان کی محنت کا پورا معافظہ ملے گا دنے کے کاشتکاروں کی حق تلفی نہیں ہونے دیں گے شوگرز ملز چلیں گی کسانوں کے جائز مطالبات بھی حل ہوں گے مذاکرات کی گامیابی کے بار ٹاکر نیاز بیگ سے دھرنا ختم کسان ٹریکٹر ٹرولیاں لے کر واپس گھروں کو لوٹ گئے ٹرافک کراوانی با حال چیرمن کسان اتحاد چودری انور بولے حکومت نے تمام جائز مطالبات مان لیے کاشتکار پر درج مقدمات ختم کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی کہیں اعتجاج ختم تو کہیں جاری صبح سے رات ہو گئی نابین افراد کی آواز حکومتی ایوانوں تک نہ پہنچی بینائی سے محروم افراد کا میٹرو ٹریک پر دھرنا جاری مستقل ملازمتیں دینے کا مطالبہ چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نصار کی زیر صدار جوڈیشن کمیشن کا اجلاس جسٹس سردار شمین کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی سفارش چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق روامہ اکتیس دسمبر کو ریٹائیڈ ہوں گے ووٹ کی تبدیلی کا معاملہ الیکشن کمیشن نے شہریوں کو اکتیس دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ووٹ اور ایڈریس کی تبدیلی کے لیے زلہ الیکشن کمیشنر آفیس سے رجوع کرنے کی ہدایات ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درامر مارڈل ٹاؤن جی بلوک قبرستان میں آپریشن کا دوسرا روز ایک سو ایک اہیاتوں کی مسماری کا عمل مکمل گیارہ کنال آرازی واگوزار کروالی گئی مزدوروں نے ہتھوڑوں کٹر اور بھاری مشینریز سے آپریشن میں حصہ لیا ڈی سی لاہور سولیہ سعید کا پناہگاہ داتا دربار کا اچانک دورہ سولیہ سعید نے پناہگاہ میں انتظامات کا جائزہ لیا اور قیام پذیر لوگوں کے قواہف کو چیک کیا ڈی سی لاہور نے داتا دربار کے اردگیر شہراؤں پر تجاوزات پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور ہٹانے کی ہدایات کی سی او میٹروپولیٹن مسود تمنہ اور ایم او آر جو بیروٹو کو فوری داتا دربار طلب کر لیا کرپشن مکاؤ ملک بچاؤ نیب کے زیر احتمام الہمراہ ہال میں تصویری نمائش گورنر پنجاب اور ڈی جی نیب نے افتتح کر دیا طلبہ کی کمال مہارت پینٹنگز کے ذریعے کرپشن کے نقصانات سے آگاہی ڈی ایس اے سٹیٹس ایجنٹس کی انتخابی موہم زور و شور سے جاریہ الخدمت گروپ کی جانب سے جی بلوک میں میٹنگ کا احتمام ریل اسٹیٹ ڈیلرز نے امیدوار برائے صدر میاں طالت کی حمایت کا اعلان کر دیا اور فنکار سپورٹس موہم کے تحت حکومت کا احسن اقدام پنجاب حکومت کا پنجابی کامپلیکس میں فری ڈیسپینسری قائم کرنے کا اعلان سبائی وزیر طالت و ثقافت سیاز الحسن چوہان گیارہ دسمبر کو پلاک میں ڈیسپینسری کا ارفتہ کریں گے